میں اس وقت احمد فراز صاحب کی قبر پر پہنچ چکا ہوں یہ ہے ان کی قبر اور ان کی قبر کے پیچھے ہی ایک کتبہ لگا ہوا ہے جس پہ احمد فراز صاحب کا نام بڑی اچھی طرح عویزہ ہے تو ان کے قطبے کو پڑھتے ہیں دوستو ان کا یہ قبر کا بڑا خوبصورت سا قطبہ لگا ہوا ہے اس قطبے پر یہ ایک شیر بھی لکھا ہوا ہے کہ میں کے سہرائے محبت کا مسافر تھا فراز ایک جھوکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا دوستو احمد فراز صاحب کی پیدائش کوہارٹ میں ہوئی ہے اور احمد فراز صاحب کی تاریح پیدائش برہ جنوری انیسو قطی اور اس کی ساتھ ہی یہ تاریح وفات بھی عویزہ ہے پچیس اگز دوہزار آٹھ کے احمد فراز صاحب فوت ہوئے تھے تو اسی قطبے کے ساتھ ہی احمد فراز صاحب کی یہ قبر ہے یہ کہ یہ احمد فراز صاحب کی قبر کا ویو دوستو احمد فراز صاحب جو ہے تو پاکستان کے اور اردو کے بہت نامور شاعر تھے احمد فراز صاحب نے اپنی شاعری جو ہے تو دسویں جماعت میں سٹارٹ کی تھی دوستو کیا آپ کا معلوم ہے کہ احمد فراز صاحب کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ اس وقت پاکستانی سیاست میں موجود ہے اور پاکستان کے ایک مشہور سیاستدان ہے جی ہاں دوستو دوستو اس وقت جو پٹیائی سے تعلق رکھنے والا ایک شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں شبلی فراز ان کا نام ہے اور جو کہ پٹیائی سے تعلق رکھتے ہیں وہ احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں تو یہ احمد فراز صاحب کی قبر احمد فراز صاحب کی یہ قبر اسلام آباد میں ایچ ایڈ قبرستان میں موجود ہے جہاں اس کے علاوہ دیگر بڑی شخصیات کی قبریں میں موجود ہیں جن میں بڑے شاعر بڑے لکھاری اور بڑے نامور لوگ موجود ہیں دوستو احمد فراز صاحب کی اگر شاعری کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلا شہر دسمی جماعت میں لکھا تھا ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس سے انہوں نے ایک شیر لکھا تھا دوستو احمد فراز صاحب کے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی ایک شاعر تھے احمد فراز صاحب کے والد صاحب جو شاعر تھے وہ عموماً فارسی کے شاعر تھے جب احمد فراز صاحب کے دسمی کلاس میں تھے تو ان کے والد صاحب ان کے لئے اور ان کے بھائی کے لئے کوٹ جیکٹ خرید کر لائے تھے جس میں جو ان کے بھائی کے لئے کوٹ لائیا تھا وہ ذرا اچھی کوالٹی کا تھا اور جو احمد فراز صاحب کے لئے کوٹ لیا گیا تھا وہ ذرا ناروانل کوالٹی کے تھا تو اس بات پر احمد فراز جو تو نراز ہو کر متاثر ہو کر احمد فراز صاحب نے دسمی جماعت میں پہلا شیئر کہا تھا جس پہ انہوں نے کوٹ کے بارے میں اتجاج کیا تھا دوستو اسی قبرستان میں احمد فراز صاحب کی قبر کے ساتھ ہی ہمارے پاکستان کے محسن پاکستان اور مشہور سینسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر حان کی قبر بھی موجود ہے اب ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں یہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر حان کی قبر کی جانب دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر حان کی یہ قبر احمد فراز صاحب کی قبر کے ساتھ ہی واقعہ ہے یہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر حان کی قبر دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر حان سے کون واقع نہیں ہے ڈاکٹر عبدالقدیر حان محسن پاکستان تھے اور پاکستان کے دفاع کو جو اتو نقابل تسہیر بنانے والی شخصیت تھے یہ ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی قبر کی دوسری سائیڈ ہے ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی قبر کو درمجھا کر کے بنایا گیا ہے اور ان کی قبر کے ساتھ پیچھے یہ ایک جنڈا بھی لگایا گیا ہے یہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی قبر ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی یہ قبر بھی ایچ ایٹ قبرستان میں ہی واقعہ ہے اس وقت کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی قبر پر پھول وغیرہ رکھے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیرحان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے ان کے لئے الفاظ کم ہے اور یقین ہے پاکستان کا بچہ بچہ ان سے بہت بھی واقف ہے ڈاکٹر عبدالقدیرحان جب فوت ہوئے تو پہلے ان کی قبر شفیصل مسجد کے براندے میں بنانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا لیکن بعد ازاں یہاں ایچ ایٹ میں ان کو دفن کیا گیا ہے اگر یہاں سے دیکھیں تو ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی قبر کا کتبہ اور احمد فراز کی قبر کا کتبہ اکٹھا نظر آتا ہے دوستو یہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی قبر اور اس کے ساتھ ہی احمد فراز صاحب کی قبر تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مشہور شائرہ پروین شاکر کی قبر دوستو ان دو شخصیات کی قبروں کے بعد اب ہم پروین شاکر صاحبہ کی قبر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو دوستو یہ ہے پروین شاکر صاحبہ کی قبر پروین شاکر بھی پاکستان کی اردو کی ایک نامور شائرہ تھی یقیناً آپ ان سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے یہ پروین شاکر صاحبہ کی قبر ہے جو کہ قبر نمبر اٹھتالیس ہے دوستو پروین شاکر صاحبہ جو ہے تو شائرہ کے علاوہ جو ہے تو ایک افیسر تھی پاکستان کے مکمائی کسٹم میں پروین شاکر صاحبہ نے اپنی حدمات انجام دی ہے دوستو پروین شاکر صاحبہ کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی تھی دوستو پروین شاکر کی شادی کے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد دوستو پروین شاکر صاحبہ کی طلاق ہو گئی تھی دوستو یہ ہے پروین شاکر صاحبہ کی قبر انہی کے قبر پر انہی کے اکشار لکھے ہوئے ہیں کہ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے زخمیں ہنر کو حوصلہ لبکشائی دے شہر سہن سے روح کو وہ آشنائی دے آنکھیں بھی بند رکھوں تو رستہ سوجائی دے یہ پروین شاکر صاحبہ کی قبر کی دوسری سائیڈ ہے جس پر مزید اشار لکھے ہوئے ہیں اور قبر کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے پروین شاکر صاحبہ کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا جوانی میں ہی ایک ایک اکسیڈانٹ ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا تھا پروین شاکر صاحبہ اپنے دفتر جا رہی تھی اور راستے میں گاڑی پر ان کا اکسیڈانٹ ہو گیا تھا اور اسی ایک اکسیڈانٹ کے بعد یہ وفات پا گئی تھی دوستو اب پروین شاکر صاحبہ کی قبر کے بعد میں اب آپ کو لیا چلتا ہوں پاکستان کے ایک مشہور سیاستدان اور ایک وزیر کی قبر پر وہ بھی اسی قبرستان میں ہی موجود ہے یہ سارا قبرستان ایچ ایٹ قبرستان ہے اور دوستو وہ قبر ہے ڈاکٹر عبد الرمان ملک کی یہ ہے قبر ڈاکٹر عبد الرمان ملک کی ڈاکٹر عبد الرمان ملک کا تعلق پاکستان پیپل پلٹی سے تھا اور پاکستان کے ایک وزیر بھی رہ چکے ہیں اور اسیہ سردان بھی تھے دوستو یہ وہی ڈاکٹر عبد الرمان ملک ہیں جو پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور شیری رمان ملک کے جو اتو شہور بھی تھے یہ ہے ان کی قبر دوستو عبدالرمان ملک کی قبر بھی ڈاکٹر عبدالقدیر حان کی قبر کے ساتھ ہی موجود ہے ڈاکٹر عبدالرمان ملک پاکستان کے بہت سارے عوضوں پر بھی رہ چکے ہیں مطالب وزارتوں پر بھی رہ چکے ہیں اور آخر میں یہ تو وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور اب اسلامباد کے اچھٹ کبرستان میں دفن ہیں اب یہ جو سامنے کالے ماربل کی قبر نظر آ رہی ہے یہ محمد منشاہ یاد صاحب کی قبر ہے محمد منشاہ یاد بھی جو ہے تو پاکستان کے بڑے لکھاری بڑے رائٹر تھے بڑے ناول نگار اور افسانہ نگار تھے یہ کالے ماربل والی قبر محمد منشاہ یاد صاحب کی قبر ہے محمد منشاہ شاہد صاحب کی قبر یہ کتبے پر ہیں نہیں کہ کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہیں ان کی تحریر کا ایک اختباس ہے کہ مجھے لط پڑ گئی ہے کہ میں دوسروں کو میں دوسروں کی جگہ پر رکھ کر دیکھوں اور ان کی لذتوں، مصررتوں، حسرتوں اور عزیتوں کو محسوس کروں یہ ان کی تحریر کے ایک دو پیرگراف یہاں پر لکھے گئے ہیں محمد منشاہ یاد صاحب محمد منشاہ یاد صاحب سے جو ہے تو ایک افسانہ نگار اور ایک رائٹر تھے دوستو ایچ ایٹ کے اس قبرستان میں بڑے بڑے رائٹر بڑے شائر اور بڑے نمبر لوگ دفن ہیں اسی قبرستان میں دوستو ابنا لاحظہ فرمائیں جناب ممتاز مفتی صاحب کی قبر ممتاز مفتی صاحب بھی پاکستان کے ایک بڑے رائٹر لکھاری اور ناول نگار اور افسانہ نگار تھے یہ ہے ممتاز مفتی صاحب کی قبر ممتاز مفتی صاحب بھی بہت اچھے لکھاری تھے دوستو ممتاز مفتی کی زندگی کے واقعے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ممتاز مفتی صاحب پر ایک خاتون تھی جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی لیکن یونیورسٹری کی طرف سے اس خاتون کو کہا گیا ہے کہ جب ممتاز مفتی صاحب فوت ہوں گے تو تب آپ ان پر پی ایچ ڈی کر سکتی ہیں تو یہ بات آ کر ان خاتون نے ممتاز مفتی صاحب کو بتائی تھی تو یہاں پر کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے جو بڑے نامور لکھاری فنکار لوگ ہیں زندگی میں ان کی کوئی قدر و رحمی نہیں دی جاتی اب یونیورسٹری کی طرف سے یہ کہنا کہ ان کی وفات کے بعد ان پر پی ایچ ڈی کرنا کتنا افسوسناک بات ہے یہ اس قبرستان کی جنازہ گاہ ہے یہاں سے جنازہ گاہ کو اندر جانے کا رستہ ہے یہ اس قبرستان کی جنازہ گاہ کا اندرونی حصہ ہے یہ سارا اس کا اندرونی حصہ ہے اگر یہاں پر کوئی میت دفعہ جاتا تو اس کی جنازہ یہاں پر ادا کی جاتی ہے اب ہم پہنچ گئے ہیں قدرت اللہ شاہب صاحب کی قبر پر یہ جو قبر حظر آ رہی ہے یہ قبر ہے قدرت اللہ شاہب صاحب کی قبر قدرت اللہ شاہب صاحب بھی پاکستان کے اردو کے ایک بہت بڑے لکھاری ایک ناول نگار کے افسانہ نگار تھے اس کے علاوہ قدرت اللہ شاہب صاحب جو ہے تو پاکستان کے اپتدائی بیوروکریٹس میں ایسے تھے یہ ہے قبر قدرت اللہ شاہب صاحب کی یہ لوگوں کا تعلق اردو عدب سے ہے وہ قدرت اللہ شاہب صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں قدرتلہ شاہب صاحب گلگت میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی تعلیم جمعی یونیورسٹری سے حاصل کی تھی قدرتلہ شاہب صاحب جو ہے تو اس وقت برتی ہوئے تھے جب اندستان پر انگریزوں کی حکومت تھی انگریزوں کے دور حکومت میں قدرتلہ شاہب صاحب جو ہے تو پاکستان کے مکمہ میں برتی ہوئے تھے بطور بیوروکریٹ اور بعد میں یہ جو ہے تو لکھنے کی طرف آئے تھے بعد میں انہوں نے ناول اور افثانے لکھے تھے قدرتلہ شاہب صاحب یوں تو ایک بہت بڑے لکھاری اور ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے اور بیوروکریٹ بھی وہ جو پاکستان کے ابتدائی بیوروکریٹ میں ہے یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو افسر تھے پاکستان کے ان میں سے یہ تھے قدرتلہ شاہب صاحب بہت سارے وزیراعظموں کے پرنسپیل سیکٹری بھی رہ چکے ہیں لیکن اس کے بوجود قدرتلہ شاہب صاحب ایک سادہ طبیعت کے مالک تھے یہ قدرتلہ شاہب صاحب کی قبر کا کتبہ ہے قدرتلہ شاہب والد محمد عبداللہ تاریخ پیدائش حیثی 22 فروری 1918 دوستو یہ جس قبرستان میں آج ہم نے بہت ساری نامور شخصیات شائر لکھاری اور اس کے علاوہ مشہور سیاسندانوں وزراء اور ڈاکٹر عبدالقدیرحان کی قبر دیکھی یہ قبرستان ایچ ایٹ کلاتا ہے اور یہ ایچ ایٹ کا قبرستان اسلام آباد میں ہے یہ ایچ ایٹ قبرستان کا ویو ہے یہ ایچ ایٹ قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے یہ اس کا گیڑ ہے اور اس کے ساتھ یہ مین روڈ ہے